جی ناظرین آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سناتے ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے انسانیت کو چار طریقوں سے پیدا فرما کر دکھایا نمبر ایک ماں اور باپ سے جیسے عام عادت اور فطرت ہے نمبر دو بغیر ماں اور باپ کے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نمبر تین حضرت ہوا کو صرف مرد سے پیدا فرما کر دکھایا نمبر چار صرف ماں سے یعنی بغیر کسی مرد کے اور اللہ نے کر کے دکھایا حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ بہت نیک اور باپردہ خاتون تھی وہ اس وقت تیرہ برس یا پندرہ برس کی تھی اس کے بارے میں دو روایات موجود ہیں آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر رہی تھی اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف تھی کہ اچانک خوبصورت خوبرو مرد وہاں پر نمودار ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام بہت حیران ہوئی اور ڈر گئی کہ یہ شخص کیسے اور کس نیت سے میرے حجرے میں داخل ہوا ہے آپ علیہ السلام بہت گھبرا جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اگر تو تو نیک اور پریزگار شخص ہے جیسا کہ خلیہ سے معلوم ہوتا ہے تو تو یہاں سے چلا جا میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیتی ہوں وہ فرماتے ہیں بی بی مریم ڈر ہو نہیں میں تو انسان ہی نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک فرشتہ ہوں اور اللہ رب العزت کے حکم سے تمہارے پاس آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے اور آپ کا یہ بیٹا بہت ہی عالی منزلت پائے گا بہت ہی عظمت و شان والا ہوگا آپ علیہ السلام گھبرا گئیں اور فرماتی ہیں کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے میں تو کماری ہوں غیر شادی شدہ ہوں جبریلی امین فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے اور یہ ہو کر ہی رہے گا اللہ کا حکم بے شک ہمیشہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا کرتا بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ملیم کے ایک کرتے کے اندر پھوک ماری اور اسی وقت وہ اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئی اس وقت ہی حضرت ملیم علیہ السلام وہاں سے نکلتی ہیں اور مسجد اقصہ سے آگے ایک مقام ہے بیت اللہم یہ عبادی سے ہٹ کر ایک مقام ہے حضرت ملیم علیہ السلام وہاں پر تشریف لے جاتی ہیں وہاں ایک بہت اوچا پہاڑ تھا سعیر اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئیں اور پھر ولادت کا وقت ہوا وہاں پر ایک خجور کا سکا ہوا درخت تھا آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئیں ان کے دل میں بہت برے برے خیالات آنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے کوئی مجھے بے شرم اور بے حیاء کہے گا کوئی میری پاکدامنی پر شبہ کرے گا کس کس کو کیا کیا جواب دوں گی گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں مر ہی گئی ہوتی یا میں ایسا بھلا دی جاتی کہ کسی کی سوچ میں بھی میرا خیال نہ آتا جبریل امین دوبارہ حاضر ہوئے اور فرمایا آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے یہاں پر نیچے ایک نہر کو جاری فرما دیا ہے اور حکم دیا کہ یہ جو خجور کا سوکا ہوا تنہ ہے اس کو پکڑ کر ہلائیں تو آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جب وہ سوکے وے تنے کو ہلایا تو اس سوکے وے درخص سے اللہ کے حکم سے ترو تازہ اور بہترین قسم کی تازہ خجوریں گرنے لگیں اب اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ یہ خجوریں کھاؤ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور نہر سے تھنڈا اور میٹھا پانی پیو اور اپنی ضروریات کے لئے استعمال کرو اپنے بچے کو لے لاؤ اور اس کو پاک کرو جبریلی امین فرماتے ہیں جیسے بغیر شاخوں کے اللہ اس خجور کے تنے سے خجوریں دے سکتا ہے وہی اللہ بغیر مرد کے تجھے بیٹا بھی دے سکتے ہیں اور فرمایا کہ اب اپنے بیٹے کو لے کر شہر چلے جاؤ اور جب لوگ تم سے پوچھیں کہ مریم یہ کیا گناہ کیا ہے تو تم صرف اشارہ کر دینا کہ میرا تو روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتی اب وہ بیٹا اپنے گود میں لے کر شہر کو روانہ ہو گئی شور مچ گیا کہ مریم تم مو کالا کر کے آ گئی ہو اے حرون کی بہن تیرا بھائی تو ایسا اور تُو کیا کر کے آ گئی ہے تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ اس سے بات کرو میں تو روزہ سے ہوں اب سب حیلان کہ اب اس بچے سے کیسے بات کریں یہ گناہ چھپانے کا کون سا نیا طریقہ ہے یک دم حضرت عیسیٰ کی آواز پورے شہر میں بغیر سپیکر کے گونجنے لگی آپ فرماتے ہیں یہ ہے مریم کا بیٹا ترجمہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا نبی ہوں میں تمہارے لیے نماز لے کر آیا ہوں ماں کی خدمت لے کر آیا ہوں اور میں ایسا ہوں مریم کا بیٹا اللہ کا بیٹا نہیں ہے یہ مریم کا بیٹا ہے اللہ ہمارا ذہن بناتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ کی ہے اللہ وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں یہ سائنس زولوجی سب حیران رہ جاتی ہے جب میرے اللہ کا عمرہ آجائے اللہ ہمیں اس کی مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ کی مان کر چلنے میں ہی دنیا کی بھی کمیابی ہے اور آخرت کی بھی جزاک اللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی اسلامک ویڈیو آپ کو پھر دیکھنے کو ملیں جزاک اللہ موسیقی